بڑے کیس کی تحقیقات میں بڑی گرفتاری آشیانہ ہاؤسنگ اسکینڈل میں نیب میں شہباز شریف کو گرفتار کر لیا شہباز شریف صاف پانی کمپنیز کیس میں پیش ہوئے آشیانہ اقبال سکینڈل میں گرفتار کر لیے گئے نیب حکام جسمانی ریمان کے لیے آج شہباز شریف کو اعتصاب عدالت پیش کریں گے شہباز شریف کی گرفتاری پر ممکنہ اتجاج کے باعث وزیرعالہ پنجاب کا خصوصی حکم نامہ جاری وزیرعالہ پنجاب عثمان بوزدار نے امن و آمان برقرار رکھنے کے لیے پولیس ڈیویجنل کمیشنرز کو احکامات جاری کر دیئے محکمہ داخلہ کی جانب سے جاری ہدایت نامے کی کوپی چیف سیکرنٹری بنجاب دیگر محکموں کو ارسال کر دی شہباز شریف کی آج اعتصاب عدالت میں پیشی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کر دیئے گئے اعتصاب عدالت کے اطراف میں پولیس کی بھاری نفری تایونات اعتصاب عدالت کے داخلی و خارجی راستوں پر رکاوٹیں لگا دی گئیں شہباز شریف پر کیا الزامات کیوں گرفتار ہوئے نیب حکام نے گرفتاری کی وجوہات جاری کر دی شہباز شریف نے بطور وزیراعلا پنجاد اختیارات کا غلط استعمال کیا شہباز شریف نے فواد حسن فواد کے ساتھ مل کر لطیف انسنز کا ٹھیکہ منصوب کیا بسم اللہ کمپنی کو نوازنے کے لیے آشیانہ منصوبے کا ٹھیکہ دیا گیا دو ہزار کنال سے زائد ارازی کا فائدہ ٹھیکہ دار کو پہنچایا گیا شہباز شریف کے اقدام سے قومی خزانے کو نقصان ہوا نون لیگ کے قائد نواز شریف کا شہباز شریف کی گرفتاری پر رد عمل کہتے ہیں شہباز شریف کی گرفتاری نہ صرف افسوسناک بلکہ مزاہکہ خیز بھی ہے عالمی اداروں نے خادم اعلیٰ کی خدمات کا اعتراف کیا پی ٹی آئی حکومت اس بدترین انتقام کی ذمہ دار ہے کرپشن فری پاکستان کا عدم کیا ہے ہر لٹیرے کی باری آئے گی سب کو قانون کے سامنے جواب دے ہونا پڑے گا شور کرنے کا فائدہ نہیں ابھی تو صرف ایک کہانی سامنے آئی ہر منصوبہ کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے سینئر صبائی وزیر عبدالعلیم خان کا شہباز شریف کی گرفتاری پر رد عمل نیب کے ساتھ گٹ جوڑ کر کے گرفتاریوں کا شوق پورا کرنے ہوا میں معلق لولی لنگری حکومت الیکشن سے خوف زدہ نظر آ رہی ہے دلوں میں چھپا ہوا بغض بے نقاب ہو رہا ہے گرفتاریوں سے دھاندی زدہ حکومت نہیں چھپ سکتی بابر آوان، ظلفی بخاری اور علیم خان کو کوئی نہیں پوچھتا یہ کھیل تماشا نہیں چلے گا حمزہ شہباز کی پریس کانفرنس بولے شہباز شریف کی گرفتاری حضم نہیں ہونے دیں گے آشیانہ سکینڈل فواد حسن فواد نے سارا ملبا شہباز شریف پر ڈال دیا میاں صاحب آپ نے جو کہا میں وہی کرتا رہا فواد حسن کا شہباز شریف سے مقالمہ تمام اجلاس شہباز شریف کی زیرے صدارت ہوتے تھے احکامات بھی شہباز شریف ہی جاری کرتے تھے فواد حسن فواد نے تحریری بیان لکھ دیا نیب زرائے شہباز شریف کی گرفتاری پر کارکن برہم نیب آفیس کے باہر اعتجاز ٹھوکر نے آزبیگ روڈ کو بلوک کر دیا باٹی چوک میں متوالے سڑکوں پر آگئے ٹائر جلا کر شدید نارے بازی کی موڈل ٹاؤن میں لیگی کارکنان کا مظاہرہ شاہدرہ میں بھی مسلم لیگ نون کے ورکز کا مظاہرہ آشیانہ ہاؤزنگ سکیم کے نام پر غریب لوگوں سے فراڈ کیا گیا شہباز شریف کی گرفتاری ثبوت ہے ملک میں قانون کا بول بالا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد عوام کو خوشخبریاں ملنے کا موسم شروع ہو گیا سابق حکومت کے دیگر کرپ تاناثر بھی جلد جیل میں ہوں گے فیاضر حسن چوہان ٹی ٹی آئی رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا شہباز شریف کی گرفتاری پر شدید رد عمل شاہر خاکان اباسی کہتے ہیں شہباز شریف کی گرفتاری سیاست کی تباہی اور ملک کے لیے بدقسمتی ہے رانہ سناولہ نے گرفتاری کو سیاسی انتقام قرار دیا پرویز ملک بولے محیب بطن سیاست دارم کی گرفتاری لمحہ فکریہ ہے عزمہ بخاری کہتی ہیں خادمیالہ کی گرفتاری پچیس زولائی کے سکرپٹ کا حصہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں آدھ مقدمات کی سماعت کریں گے جسٹس ساقی بنیسار کی سربراہی میں دو رکنی بینچ مقدمات پر سماعت کرے گا سپریم کورٹ ریجسٹری لاہور میں مہنگے داموں عدویات از خود نوٹسز دیگر مقدمات پر بھی سماعت ہوگی پاک حرب حوزن سوسائٹی فراڈ کیس ملزم امار گلدار اعتصاب عدالت میں پیش ملزم نے پانچ ہزار سے زائد فائلیں فروخت کین نیپ پروسیکیوٹر کے دلائل عدالت نے ملزم کا دس روزہ جسمانی ریمان دے دیا پندرہ اکتوبر کو دوبارہ پیش ہونے کا حکم بوگس کاغذات، ناکس کام، مہایدوں کی ادم تکمیل پنجاب کی پچپن کمپنیاں بلیک لسٹ کر دی گئیں تعلیم، صحت، پولیس، روڈ، پانی اور دیگر منصوبوں پر کام کرنے والی کمپنیاں شامل بلیک لسٹ کمپنیوں میں ایم ایس لنکرز اشیاء، ایم ایس گل انٹرپرائزز بھی شامل اکبی گیٹ کے علاقے میں جائیدات کے تنازے پر فائرنگ سے ایک شخص جان بہت ہو گیا پولیس کے مطابق ندیم اور دیگر ملزمان نے اندازن فائرنگ کر کے 35 سالہ عمران کو قتل کیا مقتول عمران کا اپنے رشتہ داروں سے جائیدات کا تنازہ تھا پولیس نے لاش قبضے ملے کر تحقیقات پر اپیز دی تجابوزات کے خلاف اپریشن کرول گھاٹی میں 18 کروڑ روپے مالیت کی 43 اکڑ آرازی باغوزار سرکاری آرازی پر آلو مکعی اور دیگر پسلیں کارٹ پی گئیں تھی باز احمد کرنے پر دو افراد زیر حراست تجابوزات کے خلاف اپریشن جاری علامہ اقبال روڈ گڑی شاہ بازار دھرم پورا داروغہ والا میں متعدد تجابوزات نسمار پتھارے شیر سائن بورز کو گرائے جانے کا عمل جاری داروغہ والا میں آپریشن کے دوران بجلی کی تاریں ٹوٹ گئیں فرانس پارمر پھٹنے سے زوردار دھماکہ عملہ بال بال بچا وزیرعالہ کا تجابوزات کے خلاف مہم میں غریب اور عام آدمی کے خلاف کارروائی کا نوٹس رہری بان اور محنت کشوں کو تنگ نہ کیا جائے وزیرعالہ کی ہدایت ہیلمٹ اور بیک نرد نہ لگانے والے پولیس اہلکاروں اور وارڈنز کے چالان اور محتمانہ کارروائی کا حکم قانون شکنی کرنے والے چند پولیس اہلکاروں کو گھر بھیجوا کر دوستوں کے لیے مثال بنائیں قانون پر عمل درامت سے سر پر چوٹ لگنے کی شرح میں پچاس فیصد موٹر سائیکل پر پیچھے بیٹھنے والوں کے لیے ہیلمٹ پہننے پر پابندی کا جالد حکم دیں گے عدالت کے ریمارکس آٹے اور دالوں کے بعد چکن کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگیں دکانوں پر برائیلر گوشت ایک سو اکانوے روپے فی کلو ہو گیا چکن کی قیمت ڈبل سینچری سے اوپر جانے کا امکان گورنر پنجاب کی زیر صدارت انجنرنگ یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز کا اجلاس چوہدری سرور کا کہنا ہے معاملات کے حل کے لیے جامعات کو اختیارات دیے جائیں گے پی سی وی انٹر سکول ویمن انڈور پریکر ٹورنمنٹ گورنمنٹ گلز ہائی سکول برکی کی ٹیم نے میدان مار لیا لاہور برائیمر سکول کی ٹیم سرسر رنز پر ہی ہمتھار گئی ڈوپ ٹیس کا وارین کی خلاف ورزی کرکٹر احمد شہزاد کو سزا سنا دی گئی ڈوپ ٹیس مصبت آنے پر احمد شہزاد پر چار ماہ کی پابندی آئے احمد شہزاد کو کچھ عصہ قبل کرکٹ کھیلنے سے روک دیا گیا تھا اور معروف بھارتی صاحبی قلدیپ نائر کی آخری رسومات باقیات دریائے راوی میں بہا دی گئیں قلدیپ نائر کی پوتی مندرہ نائر اور احمد احمد سمیں سیول سوسائٹی کے نمائندوں کی شرکت موسیقی